سائفر کیس اٹک جیل میں قید عمران خان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیح سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم اور چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیح ہو گئی چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں ہوگی سائفر کیس کی اٹک جیل کے اندر سماعت کا نوٹفیکیشن گزشتہ روز وزارت قانون نے جاری کیا تھا وزارت قانون کے مطابق سائفر کیس کی سماعت کے لیے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی اٹک جیل میں سماعت کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے سائفر کیس کی سماعت کھلی عدالت میں کرنے کا مطالبہ کیا سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلقرنہ نے کی ذرائع کے مطابق ایف آئی اے پروسیکیوٹر ظلفقار نقوی اور چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر اٹک جیل میں پیش ہوئے جبکہ چیرمن پی ٹی آئی کو عدالت کے سامنے لائے گیا اور حاضری لگائی گئی ذرائع کا بتانا ہے کہ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن غیر قانونی اور قلدم قرار دینے کی درخواست دائر کی اور چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعدس گرفتاری دائر کی اور زمانت منظوری کرنے کی استعدا کی ذرائع کے مطابق عمران خان کے وکلا کا کہنا تھا چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ بنتا ہی نہیں وکلا نے کہا چیرمن پی ٹی آئی سے سیاسی امتقام کے لیے سائفر کیس بنایا گیا ذرائع کا بتانا ہے کہ عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت بعدس گرفتاری پر فریخین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ستمبر کو جواب طلب کر لیا ایف آئی اے کے سپیشل پروسیکیوٹر اور پی ٹی آئی وکلا درخواست زمانت پر دلائل دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالت نے حاضری لگانے کے بعد عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ دن کی توسیح کر دی